اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ آنم علی اور اس وقت میں موجود ہوں آدم جی فارما کے سٹوڈیو سے آج ہمارا ٹاپک ہے منٹل ہیلتھ اویلنس اور منٹل ہیلتھ اویلنس کے لیے جتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اویر رکھیں کیونکہ انسانی صحت کے لیے انسانی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ اس کی ذہنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنا خیال رکھے اور جب ہم منٹل ہیلتھ کی امپورٹنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ ذہنی صحت کو صحت مند رکھنا کیوں ضروری ہے میں اور آپ اپنی جسمانی صحت کا تو بہت خیال رکھتے ہیں اگر ہمیں ذرا سچینک آتی ہے ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہم فوراں ڈاکٹر کی طرف دور لگا دیتے ہیں لیکن جہاں بات آتی ہے ہماری ذہنی صحت کی وہاں مہینوں لگ جاتے ہیں بلکہ کبھی کبار تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ مریض ڈاکٹر کے پاس سائیکیٹرز کے پاس اس وقت پہنچتا ہے جب وہ بیماری کے نہچ پہ ہوتا ہے ضروری اس بات کو جاننا ہے کہ آج کے دور میں ذہنی امراض دنیا بھر میں بہت تیزی سے بڑھے ہیں اور پاکستان میں مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ذہنی مریض اور ذہنی امراض کے بہت سارے لیٹس ہمیں آئے دن ریسرچز میں ملتے رہتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ جسمانی بیماری کے ساتھ ساتھ ذہنی بیماری میں بہت زیادہ مبتلا ہیں ذہنی بیماریوں کو اگر ہم عام اسطلاح میں عام فہم انسان کے لئے ڈسکس کرنا چاہیں تو کیا ہے؟ میرے اور آپ کے رویوں کا خراب ہونا؟ غصے کا بہت زیادہ آنا؟ ایموشنل بیہیوئرز ہمارے جب بگڑتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ ذہنی طبیعت ناساز ہے بہت دفعہ ہمارے رشتدار، ہمارے ریلیشنشپز، ہمارے اور بہت سارے معاملات جس میں ہماری عبادتیں بھی شامل ہیں ڈسٹرب ہونے لگتی ہیں جب انسان کا ذہن صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا ایک نیورو سرجن کے مطابق ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ انسانی ذہن میں وائرنگ ہوئی بھی ہوتی ہے مختلف قسم کی وائرنگ اور جب وہ وائرنگ صحیح تناسب سے کام نہیں کرتی جب انسان ڈسٹرب محسوس کرتا ہے تو پھر اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ یہ ٹرگر پوائنٹ ہے اس کے لیے کہ وہ جا کر ڈاکٹر سے رجوع کریں مگر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ وائرنگ ڈسٹرب کیسے ہوتی ہے جب ہم متوازن غزہ نہیں کھاتے، جب ہمارا محول اچھا نہیں ہوتا جب ہم اپنی صحیح کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے اور ہم چاروں طرف سے ہر منفی سوچ کو اپنے اندر لے کر ڈیویلپ کر لیتے ہیں بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہمیں ہر وقت غصہ آ رہا ہے یا اگر ہم کسی ایسی بات کو لے کر پریشان ہیں تو یقیناً ہمیں ڈپریشن ہو گیا ہے نوتس کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ کیفیات اگر دو ہفتے سے زیادہ آپ کے اندر پنپ رہی ہیں تین مہینے یا پھر چھے مہینے اگر کوئی بھی ایسا ایموشن جو آپ کو ڈسٹرپ کر رہا ہے آپ کی نیند خراب کر رہا ہے آپ کے کھانے کے انتظام کو آپ کے کھانے کے نظام کو خراب کر رہا ہے ضرورت ہے اس بات ہی کہ آپ چیک کریں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذہنی صحت کو سب سے زیادہ لاپرواہی پر رکھتا ہے بلکہ میرے خیال میں تو ہم ہم سب اپنی ذہنی صحت کو بہت نظر انداز کرتے ہیں اور جب ہمارے سامنے کوئی چیز بہت بڑا بلنڈر بن کے آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے دماغ کو کیا ہو گیا ہمارا ذہن ماؤف ہو گیا دراصل میرا اور آپ کا ذہن کا جو میکانیزم ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے بائی ڈیفولٹ انسان کو بہت سمارٹ برین لے کے پیدا کیا ہے ریسیرچز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ 90% جو سوسائیڈز ہوتی ہیں وہ منٹل ایلنس کی وجہ سے ہوتی ہیں اور وہ منٹل ایلنس کوئی ایک دن کی نہیں ہوتی اس کا ایک سیڈ اس کا ایک بیج انسانی دماغ میں بہت عرصے سے پہلے سے ڈر چکا ہوتا ہے اور انسان اپنی منفی سوچوں کے ذریعے آس پاس کے محول کی وجہ سے اس کو پنکتا رہتا ہے یہاں ان لوگوں کے ساتھ بھی مخاطب ہوں ہیں جو آپ کے اردگرد کے لوگ ہیں اگر آپ کے گھر میں آپ کے پیاروں میں آپ کے دوستوں میں کوئی بھی شخص جو آپ کو سیلف آئیسولیشن کا شکار لگتا ہے ایسا شخص جو آپ کو لگتا ہے کہ نارمل روٹین سے ہٹ کے بہیوز کر رہا ہے شاید بہت زیادہ ہس رہا ہے شاید بہت زیادہ اداس رہنے لگا ہے شاید ہر ایک کو لے کے بہت زیادہ منفی سوچ لے کے بیٹھ گیا ہے انسان کو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ ایسی کون سی بیماریاں ہیں جس کا شکار وہ ہو سکتا ہے یا شاید غالباً ہو رہا ہو نفسیاتی بیماریوں میں وہ تمام بیماریاں جو بہت ہی زیادہ کاملی ڈسکرائب کی جاتی ہیں ان میں کچھ بیماریاں یہ ہیں ڈپریشن، انزائیٹی انزائیٹی کے ساتھ ساتھ آٹیزم، بائپولر ڈسورڈر شیزوفرینیا، پرسنالیٹی ڈسورڈر ایٹنگ ڈسورڈر اور بہت ساری لاتاداد بیماریاں جن کا ذکر اکثر و پیشتر آپ کے ساتھ ڈاکٹرز اور سائیکیارٹرس کرتے رہتے ہیں مگر بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے ایک عام پہم انسان کیا کر سکتا ہے کہ جس سے اس کی ذہنی صحت کم سے کم متاثر ہو جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں جس دنیا میں میں اور آپ سفر کرتے ہیں وہاں پر یہ چیز ناممکن ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی منفی سوچ سے محفوظ رکھ سکیں ہاں مگر نفسیات ہمیں یہ ضرور سکھاتی ہے کہ انسان اگر اپنے ذہن کو مینج کرنا سید جائے تو کسی حد تک اس کی ذہنی صحت ایفیکٹ کم ہوتی ہے میری اور آپ کی متوازن غزہ میرا اور آپ کا پوزیٹیو لائف سٹائل جس طریقے سے میں اور آپ زندگی گزارتے ہیں غزہ کیسی کھاتے ہیں کن لوگوں میں اتھے بیٹھتے ہیں اور ہماری فزیکل ایکٹیوٹیز کتنی زیادہ ہیں ان سب کا اثر ہماری ذہن پر اور ذہنی صحت پر لپینن پڑتا ہے لیکن یہاں پر لوگوں کی اویرنس کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ہمارے جینز میں ہوتے ہیں یعنی جنیٹکلی کچھ بیماریاں ہمارے اندر کانسپر ہوتی ہیں اگر آپ کے ماں باپ میں اگر آپ کے پیرنٹس میں یا شاید آپ کے ان کے بھی پیرنٹس میں یہ بیماری صداحیت کرتی ہے جو کہ ایک بہت کامن بیماری ہے جسے ہم کہتے ہیں دپریشن انزائیٹی ڈسورڈر یا بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ دپریشن کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں اپنے رونے کو اپنے رویوں کی تبدیدی کو بہت لائف لیتے ہیں انہیں محسوس نہیں ہوتا کہ یہ دراصل ایک بیماری ہے جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ اگر کوئی بھی ایموشن کوئی بھی ایسی ہمارے ایٹمپس ہوتے ہیں وہ لوگ جو سوسائٹس کر لیتے ہیں ان کو متواتد آہستہ آہستہ فریکوینسی ان کی بڑھتی جاتی ہے اور ان کو یہ خیالات آنا شروع ہوتے ہیں بہت دفعہ ہمیں اپنے عریق قریب ایسے لوگ ملتے ہیں جو ہم سے اپنی پریشانی کا ذکر کرتے ہیں لیکن کیونکہ ہمیں اویرنس نہیں ہوتی تو ہم ان کی ان چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں یہاں میں آپ کو ایک بات اور کہنا چاہوں گی کبھی کبار ہم کہتے ہیں کہ اگر تمہاری ذہنی صحت خراب ہے تو تم اللہ کو یاد کرو تم نماز پڑھنا شروع کر دو تمہارے سارے مستحل ہو جائیں گے بے شک ذکر اللہ کی کلام میں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذہنی امراض کا علاج ممکن ہے اور جتنا زیادہ میں اور آپ دعا کے ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں اتنا زیادہ ہمارا ذہن صحت مند ہونے لگتا ہے بہت سائے لوگوں کا یہاں یہ بھی خیال ہے یا شاید کہنے کے یہ ایک میت ہے کہ وہ لوگ جو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں وہ لوگ جو ذہنی مریض بن جاتے ہیں وہ پھر کبھی ٹھیک نہیں ہوتے مگر آج سائنس اور ٹکنالوجی اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ بڑے سے بڑے ذہنی مرض کا علاج کیا جا سکتا ہے بہت ساری ایسے امراض ہیں بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو اگر صحیح وقت پر انکشاف کر لی جائیں ان کو ڈیٹیکٹ کر لیا جائے اور پروپر ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر لیا جائے تو انسان بہت بہتر زندگی گزار سکتا ہے جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے ایسے بہت سارے علاقے بہت سارے ایسے رولر ایریاز ہیں جہاں پر ان تمام چیزوں کی اویرنس نہیں ہے میں ضرور چاہوں گی ان تمام لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرتے ہوئے کہ جب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں ان تمام لوگوں کے ساتھ بھی جن تک یہ اویرنس گھر بہ بیٹھے ہم فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں غصے کا آنا متواتر رونا اپنے آپ کو بوجھل محسوس کرنا دنیا سے کٹ جانا اور ہر ایک کی بات کو نیگٹیو لینا یعنی ہر ایک کی رویے کو ہر ایک کی بات کو سوچ پر بہت زیادہ حاوی کر لینا ایک سہتمند دماغ کی نشانی نہیں ہے دنیا بھر میں مختلف طریقوں سے مختلف زاویوں سے منٹل ہیلتھ کی اوپر کام کیا جا رہا ہے پاکستان میں بھی اس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے لیول پر اپنے آپ سے اپنے گھر سے یہ ویڈنس کا سلزلہ سٹارٹ کریں اور اس کے لیے میں یہ ویڈیو صرف اور صرف اس لیے بنا رہی ہوں اپنے سٹوڈیو کی توسط سے تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی ایسا انسان یا شاید آپ کے پیاروں میں کوئی ایسا انسان جو کہیں نہ کہیں بوجھل ہے پریشان ہے خاموش ہے یا بہت زیادہ بول رہا ہے بہت زیادہ اپنے آپ کو اگریسیف سمجھ رہا ہے اس کو ضرورت ہے کہ وہ ڈاکٹر ساتھ رجوع کرے اب آ جاتے ہیں تھوڑی سی دوائیوں کی طرف ایک مط یا ایک ذکر ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ جو نفسیاتی دوائیاں ہوتی ہیں وہ انسان کو آدھی بنا دیتی ہیں لوگ اکثر نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے ہچ کچاتے ہیں یہ بھی ہمارے ملک کا اور عمومی طور پر لوگوں کا ایک بہت بڑا علمیہ ہے ہم ویسے عام سرجن کو دکھا دیں گے عام ڈاکٹر کو دکھائیں گے جو بھی ہماری جسمانی تکریف ہوگی لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کو نہ دکھائیں کیونکہ ہم تو پاگل بن جائیں گے یہ سوچ غلط ہے جس طریقے سے انسان کے جسم میں کوئی انفیکشن ہوتا ہے کوئی چوٹ لگتی ہے کوئی ڈزیز بڑھتا ہے ڈاکٹر اس کو ٹریٹ کرتا ہے دوائی دیتا ہے اور وہ زخم ہیل ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اگر ہم کہہ دیکھیں دماغ کو تو ڈاکٹرز کے مطابق نیورلوجس کے مطابق نیورو سرجنز کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے دماغ میں مختلف قسم کی وائرنگ کی ہوئی ہے جب کبھی انسان اپنے لائف سٹائل کو پروپر نہیں رکھتا اپنے آپ کو ہیلوڈی نہیں رکھتا تو اس وائرنگ میں ڈسٹربنس آتی ہے اب یوں سمجھ دیجئے کہ جیسے انسان کے ذہن کے کچھ وائر ہیل جاتے ہیں اور اگر وہ وائر ہیل جائیں اور ہم ان کو صحیح سے دوبارہ سے منڈ نہ کریں تو پھر اندر کا سارا فنکشن ڈسٹرب ہونے لگتا ہے اور آج کے پروگرام کو دیکھنے کے بار آپ اس چیز کو تجرباتی طور پر تجربہ کر سکتے ہیں کہ جب ہمارا ذہن ٹھیک نہیں ہوتا ہماری سوچ اچھی نہیں ہوتی ہم پریشان ہوتے ہیں ہم لو فیل کر رہے ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ہمارا جسم بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے ہم اندر سے خوش نہیں رہتے نہ ہمارا کھانے میں دل لگتا ہے نہ ہم سوشلی اچھی طریقے سے انٹریکٹ کر پاتے ہیں تبیت میں بوجھلپن بڑھتا جاتا ہے کیونکہ اگر ذہن ٹھیک ہوگا تو انسانی جسم بھی صحیح طریقے سے کام کرے گا یہاں وہ لوگ جو فیزپل فٹنس کا تو بہت خیال رکھتے ہیں لیکن پھر بھی سکون میں نہیں آتے انہی کے لئے یہ میسج ہے کہ دماغ کو بھی ہیلنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور دماغ کی ہیلنگ ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے ماہر نفسیات سائیکالوجس تھرپس کاؤنسلرز اسی لئے آپ کی خدمت کرتے ہیں کہ آپ کے برین کو ہیل کر سکیں جہاں جہاں انسان کو مشکلات قسام نہ ہوتا ہے وہاں وہاں ڈاکٹر سے مدد لینے کے بعد انسان اپنے آپ کو بہتر محسوس کر سکتا ہے ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ جب نفسیاتی بیماریاں شروع ہوتی ہیں تو وہ شروع کہاں سے ہوتی ہیں ایک نارمل ہستا مسکراتا جیتا جاگتا انسان تو نفسیاتی بیماری کا شکار نہیں ہوتا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کچھ چیزیں ہماری جینز میں ہوتی ہیں اسی طریقے سے ہر انسان کے زندگی میں مختلف قسم کے ٹراماز آتے ہیں یعنی کہ بہت سارے ایسے حادثات جو اس کے ساتھ ہونے نہیں چاہیے لیکن ہو جاتے ہیں لیکن یہ زندگی ہے لیکن انسان وہی کامیاب ہوتا ہے جو ان ٹراماز سے اوورکم کر جائے یعنی نکل جائے ڈاکٹرز کے مطابق وہ مریض جو ذہنی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں وہ مریض جو شیزوفیریاں جیسے بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں او سی ڈی جو کہ ایک بہت کومن ڈزیز ہے اس کے علاوہ پرسنالٹی ڈس آرڈر بائپولر ڈس آرڈر یہ تمام وہ ڈس آرڈرز ہیں یہ تمام وہ ڈزیز ہیں جو انسان عمومی طور پر کسی نہ کسی ٹروماتک ڈس آرڈر کی وجہ سے ٹروماتک بلوکچ کی وجہ سے پروڈیوز کر لیتا ہے اور اگر اسی وقت اس کا علاج نہ شروع کیا جائے تو یہ چیز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پھر یہ بیماریاں اتنا بڑھتی ہیں کہ انسان ہر وہ ایکٹ کرتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے آج ہم بھی سوسائٹی میں لیتے ہیں ہمیں مختلف قسم کے ایسے کیسز دیکھنے کو سننے کو پڑھنے کو ملتے ہیں جو ہمیں بہت ماید لگتے ہیں اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایسا رویہ کیسے کر سکتا ہے اگر آپ نفسیات کی روح سے دیکھیں اور اگر آج ہمارا پروگرام کا جو ٹاپک ہے منٹل ہلتھ اویرنس کی روح سے دیکھیں تو یہ دراصل نفسیاتی بیماری کی ایک وجہ ہوتی ہے بہت سارے ایسے لوگ جو خلق کام کر لیتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ جن سے بہت سارے ایسے جرم ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نفسیاتی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور کیونکہ انہوں نے اس کو ٹریٹ نہیں کیا ہوتا ہے اور بعض اوقات تو آس پاس کے لوگ آس پاس کا محول اس چیز کو بڑھا دیتے ہیں کیوں نہ میں اور آپ آپ آج سے یہ فیصلہ کر لیں ایک چھوٹی سی کوشش کر لیں کہ مجھے اور آپ کو اول اور آخر اپنے رب کو اس بات کا جواب دینا ہے کہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنا نہ صرف اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنا بلکہ اپنے اردگرد کے لوگوں کی بھی ذہنی صحت کا خیال رکھنا کیونکہ یہاں یہ بات بھی آپ کو باور کرانا ضروری ہے کہ ایسا تو نہیں کہ میری وجہ سے میری کسی رویے کی وجہ سے کسی کی ذہنی صحت ایفیکٹ ہو رہی ہے کیونکہ بعض اوقات یہ جو سارے سمٹمز میں نے آج آپ کو بتائے ہیں ہمارے اردگرد میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شاید کسی نہ کسی ذہنی مرض کا شکار ہوتے ہیں شکار نہیں ہوتے تو شاید اس کے قریب جا رہے ہوتے ہیں اور ہمارے منفی رویے ہماری اپنی نیگٹیویٹی ان کی اس بیماری کو بڑھا دیتی ہے تو بہت ضروری ہے کہ انسان اگر کوئی صدقہ نہیں کر سکتا تو میرے نزدیک یہ صدقہ جاریے کا کام ہے کہ ہم لوگوں کی ذہنی صحت پر توجہ دینا شروع کریں اور کیسے شروع دینا شروع کریں کہ اپنے لوائیوں کو درست کریں اپنے اردگرد ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور اگر تلاش نہیں کر سکتے تو پھر اپنا جائزہ لینا شروع کیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری اپنی ذہنی صحت خراب ہے جیسے میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی کہ اکسے ڈاکٹرز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پیشنٹ ہمارے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی بیماری بہت بگڑ چکی ہوتی ہے اور پھر عموماً جب ڈاکٹرز ان کو دوائیاں پر سپرائب کرتے ہیں تو یہ ایک عام مط ہے کہ نفسیاتی دوائیاں کھانے سے انسان مزید پاگل ہو جاتا ہے کسی اخبار کی لکھائی پر اور سلخیفے میں پڑ رہی تھی کسی نے بڑی خوبصورت بات دکھی تھی کہ انسان بخار کی دوائی کھا کر یہ سوچ لیتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا لیکن وہی انسان جب کوئی نفسیاتی دوائی کھانے کے لیے تیار ہوتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں گا اسی ذہن سے اس نے اس بخار کی دوائی کو ایکسپٹ کیا ہے اور اسی ذہن سے اس نے اس نفسیات کی دماری کو یا اس نفسیات کی دوائی کو ایکسپٹ نہیں کیا it's how میرا اور آپ کا برین کام کرتا ہے ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ آج اس تیز دور میں اس تیز زمانے میں انسان بہت آگے بڑھ رہا ہے لیکن اگر ہماری ذہنی صحت متوازن نہیں ہوگی تو ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی معاملے میں پیچھے رہ جائیں گے اور یہ چیز صرف ہمارے اندر نہیں ہمارے بچوں میں بھی ٹرانسپر ہوتی ہے آج کا نوجوان آج کے بچے وہی چیزیں سیکھیں گے جو سوسائٹی انہیں دے گی انپورچنیٹلی سوسائٹی میں بڑھتا ہوا سٹریس بڑھتا ہوا دباؤ بڑھتے ہوئے ذہنی امراض اس بات کو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں واپس سے اپنی روٹس کو ٹچ کرنا پڑے گا یعنی کہ ہمیں واپس سے اس سادہ متوازن طرز زندگی پر آنا پڑے گا کہ جس کو اپلائے کر کے ہم اپنے آپ کو ہیل کر سکتے ہیں اپنے ذہن کو پرسکون بنا سکتے ہیں ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی جس طرح سے ہم ذہنی اور متوازن صحت کی بات کرتے ہیں اور ہم ذہنی صحت کی بات کر دیں ہیں اگر کوئی شخص یہ محسوس کر رہا ہے کہ کچھ دنوں سے اس کی ذہنی صحت ٹھیک نہیں ہے اس کو غصہ بہت زیادہ آ رہا ہے اس کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا یا شاید کہیں نہ کہیں وہ اپنے ایموشنز کو کنچرول نہیں کر پا رہا تو وہ اپنے لائف سٹائل میں ایسی کونسی تبدیلیاں ایسی چھوٹی چھوٹی کونسی تبدیلیاں کر سکتا ہے کہ جس کو کرنے کے بعد شاید وہ اپنے آپ کو کسی بڑی بیماری سے بچا لے ووک چہل کدھی کہتے ہیں جناب ایک ریسرچ کے مطاب جو شخص چالیس سے ساٹھ دن تک لگاتار چالیس سے پچاس منٹ صبح ووک کرتا ہے اس کا نہ صرف فیزیکل باڈی پر اثر پرتا ہے بلکہ ذہن میں جو کیمیکلز بن رہے ہوتے ہیں جو ہمارے ہاپی کیمیکلز ہوتے ہیں وہ کیمیکلز جو میری اور آپ کی باڈی کے لیے بھی ضروری ہیں اور ذہنی نشانومہ کے لیے بھی ضروری ہیں وہ انہینس ہوتے ہیں وہ انکریز ہوتے ہیں اور جس سے انسان اپنے آپ کو قدرت ہی طور پر بچا سکتا ہے یہاں میں صرف آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ صرف ڈاکٹر سے ہی رجوع کریں ڈاکٹر سے مشورہ لینا اور ڈاکٹر کو دکھانا بہت ضروری ہے لیکن اپنے طور پر بھی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ ہم اپنی ذہنی صحت کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں اپنا کے جو میرے اور آپ کے ذہن کو مصروف رکھے اور سب سے اہم پورے دن میں اپنے لیے تھوڑا سا وقت نکال کے اپنے آپ کو اسیس ضرور کیجئے کہ میں نے پورے دن میں اپنے رویوں میں اپنے کاموں میں کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں ریسرچ ہمیں یہ بھی کہتی ہے کہ جب انسان روزانہ اپنا محاسبہ کرتا ہے روزانہ اپنے بہیویئرز کو چیکن بیلنس کرتا ہے تو انسانی ذہن کے اندر ایک پیٹرن بن جاتا ہے وچھ وی کال ایس پوزیٹیف پیٹرن اور جب ہمیں عادت ہو جاتی ہے پوزیٹیف پیٹرن کو اپلائی کرنے کی تو اس ذہن میرا اور آپ کا صحیح طریقے سے سوچنے لگتا ہے ایکٹیو ہو جاتا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اید بہت قریب ہے جاتے جاتے آپ کو یہ میسیج زنا چاہوں گی کہ اید کو ضرور منائیے لیکن ساتھ میں ان لوگوں کا بھی ضرور خیال رکھے گا جو اس تہوار میں اس گوشت کے اس قربانی کے صحیح مستحق ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھنے کے ساتھ دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی کسی اور امیزنگ ٹاپک کے ساتھ تل دین اللہ حافظ فی امان اللہ